شہدائے بدر آج میں ان شہدہ کے حضور میں کھڑا تھا شرم سے میرا سر جھکا ہوا تھا میں نے ان کے جانب سر اٹھا کرنا دیکھا اس لیے کہ وہ ہماری مدد کے لیے اتنی دور سے جنگ میں شرکت کرنے کے لیے یہاں آئے تھے لیکن ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا ہلٹا ہم نے جنگ بندی کا حکم دے دیا تھا اور وہ حیرت سے ہمارا موت تکتے رہ گئے تھے کہ یہ پاکستان نے کیا کر دیا ان دنوں خوشاب کے بزرگ ایڈوکیٹ صاحب نے کئی ایک خط صدر کے نام لکھے تھے جن میں بار بار تعقید کی تھی کہ جنگ بندی کو تسلیم نہ کرنا خودت اللہ ان دنوں ہولینڈ میں سفیر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے انہوں نے بھی صدر ایوب کو خط لکھ کر مشورہ دیا تھا کہ جنگ بندی سے مطالق مذاکرات کو غیر معمولی طول دی دیا جائے گفتو شنید میں جنگ بندی کے مقررہ وقت کو ٹال دیا جائے اگر جنگ بندی ضروری ہو تو عارضی تاتل کے فوراں بعد لڑائی اثر نو چھڑ دی جائے بتا نہیں کیوں پاکستان کے سربراہوں کو ہمیشہ بزرگوں کی طرف سے مشورہ اور ہدایات موصول ہوتی رہی ہیں بے حال ہمارے سربراہوں نے ذاتیات کی بنا پر ہمیشہ جنگ کو ٹالنا چاہا صدر ایوب اقتدار ہاتھ سے جانے کے خوف سے جنگ کرنے کے حق میں تھے حق میں نہ تھے جنر یحیہ مغربی پاکستان میں اپنی حکومت قائم رکھنے کی گھر سے ایسٹ پاکستان کو دشمنوں کے حوالے کرنے کا پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے پاکستان کو کوئی ایسا سربراہ نصیب نہ ہوا جو مجاہدانہ شان سے اللہ کے نام پر جنگ کرتا جو شہیدانِ بدر کی انداد پر ایمان رکھتا اور ان کا ساتھتے تھا ہاں شہیدانِ بدر کے رو برو میرا سر شرم ساری کی وجہ سے جھو کہا ہوا تھا پھر مجھے یاد نہیں پتہ نہیں ہم کب موٹر میں بیٹھے کب موٹر چلی کتنی دیر چلتی رہی